موسیقی آکشفانی اورنگاباد صدقی محمد ازہر سے علاقائی خبر سنیے سپریم کورٹ نے کل ایک تاریخ ساس فیصلہ سناتے ہوئے رازداری کے حق کو آئین کے تحت بنیادی حق قرار دیا ہے چیف جسٹس جے ایس خیر کی سربراہی والی نو ججو پر مشتمل آئینی بینچ نے کہا ہے کہ رازداری کا حق دفعہ اکیس کے تحت جینے کا حق ذاتی آزادی کے حق اور آئین کے پورے تیسرے حصے کا لازمی جز ہے نو ججو نے اتفاق رائے سے عدالت آلیہ کے پہلے دو فیصلوں کو کل اردم قرار دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ رازداری کے حق کو آئین کے تحت تحفظ حاصل نہیں ہے کئی درخواست گزاروں نے اس بنیاد پر آدھار اسکیم کے جواز کو چیلنج کیا تھا کہ اس سے رازداری کے حق خلاف ورزی ہوتی ہے عدالت آلیہ نے ذاتی معلومات کے عوامی سطح پر ناجائز استعمال کے امکان پر بھی تشویش کا اظہار کیا اس سوال کے بارے میں کہ آیا آدھار سے رازداری کے حق کے خلاف ورزی ہوتی ہے ایک پانچ رکنی بینچ فیصلہ سنائے گی جو دو ہزار پندرہ سے ان عذرداریوں پر سمات کر رہی ہے خانون کے وزیر روی شنکر پرساد نے اس فیصلے کو ایک تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے ستائش کی ہے وہ کل سے پہر نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا ہے کہ کسانوں کی خوشحالی ملک کی ترقی کے لیے لازمی ہے پونے میں بھارتیا ایگرو انڈسٹریز فائنڈیشن کی گولڈن جبلی تقریبات سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا ہے کہ ملک کے ان انداتاؤں کو پریشانیوں سے آزاد ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں سبز اور سفید انقلاب آ چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ماہی گیریوں کے لیے نیلہ انقلاب اور شہد کی مزید پیداوار کے لیے میٹھا انقلاب لائے جائے خواتین کو با اختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ خواتین کے اپنی مدد آب کرنے والے گروپوں کو تحقیق اور مویشیوں کے علاج مولیجی کی نیاری تربیت ملنی چاہیے کیونکہ اس سے مویشی پالن کو فائدہ ہوگا دو سو روپیوں کے نوٹ آج سے جاری کیے جا رہے ہیں زرائے نے دی کرنسی تبدیلی کے بعد پیدا ہوئی نوٹوں کی کمی کو پر کرنے میں اس سے مدد حاصل ہوگی دو سو روپیوں کے تقریباً پچاس کروڑ روپیے بازار میں لانے کی اطلاع زرائے نے دی چھترپتی شیواجی مہارا شیدکری سنمان یوجنا کے تحت کسانوں کے خرض معافی کی درخواستیں پر کرنے کی کاروائی مشن موٹ پر کی جائے ایسے حکام وزیراعلا دیوندر فرنویس نے ریاست کے تمام زلہ کلیکٹرز کو دیے وزیراعلا نے کل جاست کے تمام زلہ کلیکٹرز اور زلہ پریشدوں کے چیف ایگزیکیٹیو آفیسر سے ویڈیو کانفینسنگ کے ذریعے خطاب کیا اور کہا کہ درخواستیں بھرنے کے لیے بائیومیٹرک مشنری مناسب طریقے سے کام کر رہی ہے یا نہیں اس کا خیال رکھا جائے گنیش اتصاو کا آج سے آغاز ہو رہا ہے صبح گھر گھر میں گنیش کی مورتیاں بٹھا کر دو پہر کو عوامی گنیش منڈلوں میں گنیش کی مورتیاں بٹھائی جائے گی اس سال انند چاتور دشی پانس سپتمبر کو ہونے کی وجہ سے گنیش اس سو دس یوم کے بجائے بارہ یوم کم منایا جا رہا ہے بھارت اور سری لنکا کے درمیان جاری ایک روزہ کرکٹ مقابلوں کی سیریز میں کل دوسرے مقابلے میں بھارت نے تین وکٹ سے کامیابی حاصل کر لی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سری لنکا نے دو سو چھتیس رنس بنائے تاہم بارش کی وجہ سے کھیل میں رکھنا اندازی ہونے سے بھارت کو سہتالیس اوورس میں دو سو اکتیس رنس بنانے کا نشانہ دیا گیا مہندر سنگھ دھونی کے غیر مفتو پہتالیس رنس اور بھونیشور کے غیر مفتو تیرپن رنس کی بنیاد پر بھارت نے پہتالیس وے اوور میں کامیابی حاصل کی لا ترزیلہ کے دو سو بانسٹھ بوگس فریق کے سلسلے میں حکومت کو چھ کروڑ اٹھاون لاکھ ستنو ہزار نو سو روپیوں کا دھوکہ دینے کی پاداش میں لا ترزیلہ پریشت کے اس وقت کے ایجوکیشن آفیسر ویلاز جوشی سمیت اٹھارہ افسران ملازمین منتظیمین ادارہ اور صدر مدرسین سمیت تین سو پندرہ افراد کے خلاف کل جرم داخل کیے گئے دوہزار دس گیارہ دوہزار بارہ تیرہ کے درمیان ویلاز جوشی نے زلہ میں نننو نیجی پرائمری اسکولوں میں دو سو بانسٹھ فریق کو حکومت کے اصولوں کے خلاف منظوری دی تھی ان نننو اسکولوں میں اردو میڈیم کے گیارہ اور ملاتھی میڈیم کے اٹھے سی اسکول شامل ہے اس کے بعد ان اسکولوں میں تین سو انسٹر اساتیزہ کا تقرر کیا گیا تھا علاقائی خبریں قتم ہوئیں موسیقی